نگر نگم کا دروگہ گھر میں جوہاں گھر چلا رہا تھا ریوار شام کرائیم برانچ نے دبیش ماری پہلی منجل کے کمرے میں تالہ لگا ہوا تھا ٹیم نے چاروں طرف سے گھراوندی کر رکھی تھی کمرے میں پہنچتے ہی ساتھ جوہاری حراست میں آ گئے اس کے بعد پولیس نے دوسرے دن آروپیوں سے ادھک جانکاری نکالنے کے لیے شیطر میں ان کا جلوس نکال کر اس مکان تک لائیا گیا جس مکان سے ان کو پولیس نے گرفتار کیا تھا جیواجگن ستاناک شیطر کے اننت پیٹ میں رہنے والے نگر نگم کے دروگہ مکیش عرف کپتان پتا جیرام ساروان کے تین منزلہ مکان میں بڑے پیمانے پر جوا گھر سنچالیت ہونے کی جانکاری کرائیم برانچ ٹیم کو ملی تو ایس آئی سنجائی آدو کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر دبیش دی لیکن مکان کی دوسری منزل پر بنے کمرے میں تالہ لگا ہونا سامنے آیا جس کے چلتے پڑوسی کی چھت سے دوسری منزل پر دبیش دی گئی موقع سے نگر نگم کے دروگہ مکیش ساروان زبیر پتا محمد اسماعیل نباسی گاندی نگر سیف پتا شکور جنا سومباریا رئیس پتا کالے خان ایکتا نگر منسوک پتا چھوٹے لال جنا سومباریا انوکی پتا ناتلال جانسا پورا اور انیل پتا شیولال مینہ نباسی سارتک نگر سہید ایک نابالک کو حراست میں لیا گیا کرائیم برانچ کی ٹیم نے موقع سے انیس ہزار سے ادھیک کی نگدراشی پانچ اینڈرائٹ فون اور دو کیپیٹ موبائل کے ساتھ تاشپتی برامت کی سبھی جمعاریوں کو جیوازی گنج تھانہ پولیس کے سپورت کیا گیا جہاں جنہ ایکٹ ادھینیم کا پرکرن درج کیا گیا ہے سومبار سبح سبھی کو نیایلے میں پیش کیا جائے گا کرائیم برانچ کے ایس آئی سنجر یادو نے بتایا جوہاں کھیل رہے آروپیوں نے اوپری منزل پر جانے والے کمرے میں تالہ لگا رکھا تھا وہی کمرے سے ایک رسی نیچے کی اور جانے کے لیے باندھ رکھی تھی لیکن ٹیم نے چاروں طرف سے گھیرابندی کرنے کے بعد دبش دی جس کے چلتے موقع سے آروپی بھاگ نہیں سکے ایک جوہاں پکڑا تھا ایک بیکتی نے گھر کے اندر جوہاں سنچالیت کر رہا تھا آج جو ہے سمس ساروپی کو یہاں پر لائیا گیا اور ان کو دیکھا گیا کس راستے سے آتے تھے کہاں سے جاتے تھے اور کوئی بیکتی تو لپت نہیں ہے سمس چیز کی جانگاریاں لی جا رہی ہے اور اس کے اندر کاروائیاں کی جا رہی ہے